موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل 24 سٹی نیوز نیٹ ورک کی سپیشل ٹرانسمیشن الیکشن 2024 اور اس وقت ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں پروگرام نسیم زہرہ اٹ پاکستان اور ہمارے پاس بڑا زبردست پاکستان کا پینل ہے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید صاحب سلیم بخاری صاحب پی جے میر صاحب میاں تاہر صاحب اور جاوید اقبال صاحب تو آج ہم ابھی ڈسکس کریں گے کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک تو مسلم لیگ کی جانب سے مخلوط حکومت بنانے کی جو کوششیں جاری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بھی بڑی متحرک ہے پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی جانب سے مختلف شہروں میں جو اس وقت انہوں نے نتائج کو چیلنج کیا کوٹ میں چلے گئے ہیں اس پر بات کریں گے آرمی چیف کا بھی بیان آیا آج کیا وہ کوئی خاص بیان تھا یا وہ it was a normal statement جو دی جاتی ہے الیکشن کے بعد کراچی میں انتخابی نتائج کے خلاف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مشترکہ احتجاج کریں گے بیریسٹر گوہر کی پریس کانفرنس جس میں مرکز پنجاب اور کے پی میں حکومت بنانے کا انہوں نے اندیا دیا تو کافی نہیں ہوگا کہنا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے ہم بنائیں گے دیکھتے ہیں اس پر پوچھتے ہیں اپنے پینلس سے سلیم بخاری صاحب شروع کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ اس وقت جو مخلوط حکومت بنانے کے جو effort ہے اور یہ یاد رہے کہ جو election commission نے دیئے ہمیں figures اس میں about one forty five ہیں شاید نہیں پی ٹی آئی کے ہیں ایک سو پی ٹی آئی کے ہیں مسلمی کے اکتر ہیں پی بی پی کے پینتالیس ہیں تو اس حوالے سے شروع کیجئے گا جی اگزارشی ہے کہ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں اور سینٹر میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں تو وہ ہیں اس کو as a single largest party یا single party جس کے پاس maximum number of voters کوئی challenge کر رہی نہیں سکتا یہ سو یہ ہمیں assume کرنا چاہیے کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے مجھے جو اتراز ہیں میری reservations ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ initiative جو نواز شریف صاحب نے چھٹکیاں بجا کے لے لیا وہاں activate ہونا چاہیے تھا leadership جو ہے پی ٹی آئی کی اور انہیں یہ initiative چھیننا چاہیے تھا ان سے کہ وہ ان سے پہلے زرداری صاحب کو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھیں آپ اچھا اس اس کے بعد ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید realization آئے گی اور پھر ایک second instruction آئیں گی کہ نہیں بھئی ہمیں بھی اس فیلڈ کے اندر بلکل isolate رہنا نہیں ہے لیکن جو برسٹر گوھر صاحب نے press conference کی خان صاحب کو ملنے کے بعد اس میں بھی یہ بات بڑے زور سے کہی گئی کہ نہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوگا therefore اب یہ سوالیاں نشان سب کے سامنے میرے سامنے بھی ہے کہ اگر آپ نے ان دونوں بڑی پارٹیوں سے بات بھی نہیں کرنی ہے اور آپ کے پاس وہ ایگزیک فگر ابھی ہے بھی نہیں تو پھر آپ ہیں کہا اچھا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ پنجاب میں اب دیکھئے سینٹر کا انٹیٹیو گیا آپ پنجاب میں لے لیں آپ پنجاب میں تو آپ کی ثورت پوزشن چیلنجابی ہے companies have met who hoo that's all 137 me gorون there you are, ساتھ اس میں وہ شعمل کر لیں serve 138 me gorون چاہیے باقی کے 2-3 independent mimic art تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ جو انویشیٹیو موجود ہے جو option موجود ہے وہ اس ک کا مطلب ب dess نارزگی نروزگی ہے میاں挺 ساب میاں organizer نارزگی ان کے پرٹ پے ہےurat knock سے ناراض نہیں انہی کیا کہہ رہے ہیں انہی کی بات کر رہے ہیں وہ خود ہی ناراض ہیں ادروائیس تو دیکھیں جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ خود انیشیٹیو لے لیتے بجائے اس کے کہ نواز شریف آگے تقریر کرتے وہ پیغام بیج دیتے جیل سے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کے اس سیونٹی تھری ہیں ٹھیک اور دو ارکان بریسٹر اکیل اور راجہ خورم ان کے ساتھ ملنے کا اعلان کر چکے ہیں جو انڈیپینڈنٹ تھے ٹھیک اور یہ ہنڈرڈ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سے سات لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس لسٹ بھی ہے کہ جو ادھر انڈیپینڈنٹ ہے جو جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے جی جی ہوتا ہے ہمیشہ الیکشنز میں تو وہ ایک تو آپ نے کل بھی کہا تھا آپ نے پروگرم اگر اس کے بغیر بھی حکومت بن سکتی ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ نہیں چاہے گی کہ ایم کیم کو کوئی اتنے لفٹ کروائی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں لیں گے تو پھر سندھ میں کوئی حصہ دینا پڑے گا ان کو کچھ نہ کچھ کیونکہ اصل میں تو ان کو وہاں ہی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے بغیر وان تھرٹی فائیو کا نمبر پورا ہو رہا ہے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی یعنی کہ پی ای ملکیو اور آئی پی پی مل کے یہ بھی نمبر پورا ہے تو حکومت تو بڑے آرام سے بن رہی ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کیا کرنی ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے تو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ کیا سیاست کا نام جو ہے وہ اقتداری ہے ایسا تو نہیں ہے آپ آپ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں آپ نے میاں صاحب کے لیے بھی یہ رائے دی کہ بھئی اگر کرنے بلکل میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو تو سٹیپ بیک کرنا کر دینا چاہیے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے مینڈٹ نہیں ملا جو ان کو توقع تھی گھر آگے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کا خیال یہ تھا کہ عوام ان کے در پہ آ کے ووٹ ڈال کے جائیں گے اور ساتھ سلام بھی کریں گے تو ایسا تو نہیں ہوا اس لیے کہ وہ نہیں نکلے تو لوگوں نے بھی سمجھا کہ بس ٹھیک ہے نہیں تو نہیں صحیح میں یہ کہتا ہوں میں پہلے بھی اس کے حوالے جو ٹرن آؤٹ کو بنیاد بنا آنکھوں میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ٹرن آؤٹ ہے اٹ شوز کہ پی ایم ایل این کا ورکر نہیں نکلا باہر اس کا ووٹر باہر نہیں نکلا اگر وہ ہوتا تو یہ سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہوتا ہم ٹرن آؤٹ کیونکہ یہ فورٹی ایٹ پرسنٹ آہ بڑے بمشکل ہے میں اس کو ابھی فائنلی سمجھ رہا کیونکہ فورٹی ٹو بھی کہا جا رہا ہے اس کے درمیان ہے کہیں تو جو ووٹر نکلا ہے وہ سب کے سامنے آگیا ہے تو وہ وہ تو پی ٹی آئی کا نکلا ہے اگر وہ نکلا ہوتا تو سامنے آ جاتا پتہ چل جاتا ای سی پی نے دیا فگر یہ ابھی نہیں دیا لیکن ابھی تو اب ضرورز دے رہے ہیں اور کچھ اور ضرائع دے رہے ہیں اسی پی نے ابھی فائنلی کیا لیکن فورٹی ایٹ سے زیادہ نہیں فورٹی ایٹ سے زیادہ نہیں پی جے پی ٹی آئی کی جو ہے سیاست میرے خیال ہے بڑا ویلیڈ پوائنٹ سب پینلس کہہ رہے کہ جی آپ پی ٹی شود اف کم انٹو دے فیلڈ بجائے کے کہنے کہ جی آپ کیوں آئے ہیں آپ کیوں آئے ہیں خود انیشیٹیو لیتے ہیں انیشیلی میں کہوں گا کہ جب ہم نے یہ شروع کیا تھا لادلا سیلیکشن الیکشن اور اس کے بعد یہ ویٹ کر رہے تھے کہ اب لادلا کون بنے گا پی ٹی ایکس پیٹ کر رہی تھی کہ لادلا کیا ہم دوبارہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ساری اپریہنشن یہ بات کریں کہ کیوں نہیں نکلے تھے نائنٹھ اف میں کے بعد آپ کے ڈائنیمکس اور پلٹیکل ایکشنز ہی چینج ہو گئے تھے بلکل چینج ہو گئے تھے پھر ڈیورنگ الیکشنز آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا آپ نے بی بی سی کو سکائے کو باقیوں کو آپ نے وہ بھی پڑھ لیا سارا دیکھ لیا سن لیا ان کے ایونال جزیرہ اب بات آتی ہے یہاں جو اب اپنی پی ٹی اے کی بات کرتے ہیں پی ٹی اے کو اپنے ووٹر کو ریسپیکٹ دینی ہے یہ اگر لوگر ایٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں میں تو نہیں بات کروں گا میں تو نہیں آوں گا فگیرٹ وہ ٹائم از اور پی ٹی اے کو ایک منڈیٹ ملے اور منڈیٹ کیوں ملے لوگوں کی خدمت کرو آپ نے صحیح کا اگر اپنے خدمت کرنی ہے آپ نے ایک بہت بڑا بلندر کیا ہے جو آپ اسیمبلی سے باہر آئے اور پھر روڈ کے اوپر ڈی چوک کے اوپر یہاں کہیں اوپر آپ ملک نہیں چلاتے ہیں ملک آگر آپ میں چلانے ہیں اسیمبلی میں چلانے ہیں what are you seeing them do now اس اسیشو پہ well somebody's got to put a reset button on the chairman of the PTI کہ بھائی ڈینامکس چینج ہو گے please work for the national interest that is the only way out that is the only way out آپ کے پاس آئیں گے ہم جاوید اکبال صاحب ذرا سوچئے گا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ PTI کرے گی کیوں نہیں انہیں حکومت بنائی جیسے جیسے سب پینلیس کرے ہیں ہم بات اس وقت کر رہے ہیں PTI یعنی as an independent group ان کو سیٹس کافی ملی ہیں اور جیسے ہمارے پینلیس کہہ رہے تھے before break time کہ وہ تنقید تو کرتے رہے ہیں کہ جی کیوں میان صاحب کیوں چلے گئے انہوں نے کیوں وکٹری سپیچ سو کال دے دی تو آپ کیوں نہیں آئے why didn't you take the initiative بجائے شکایت کرنے کے جی نوی چوتی صاحب دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو سسٹم کا حصہ آپ کو بننا پڑے گا ٹھیک اور آپ کو mandate بھی مل گیا ہے بڑا mandate مل ہے اب problem یہ ہے کہ سسٹم کے اندر آپ نے آنا ہے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں تو اس کے لئے راستہ بنانا پڑے گا جس طرح میاں صاحب نے کہا اور درست کہ میاں ناشری صاحب انتظار کر رہے تھے کہ وہ گھر آئے اور آکے مجھے ووڑ ڈال کے جائے یہ واقعاً اسی طرح کی سیاست ہو رہی تھی اسی طرح سے اگر وہ بھی یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چل کے آئے گا اور میں اپنا رویہ نہیں بدلوں گا میرا خیال اس طرح مشکل ہو جائے گی یہ اناوں کی کھیل بھی ہوتی ہے پھر ادارہ جاتی مفادات بھی ہوتے ہیں سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا تو ideal situation تو یہی تھی ideal کیا بلکہ normal situation یہ تھی کہ election کے نتائج کارانور کے بعد وہ کہتے کہ ہمیں reservations ہیں عدالتوں سے رجوع کریں گے لیکن وہ فاقی قومت بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اور open کرتے ہیں ساری party آئے بیٹھیں وہ حل نکال اور باقی سارے معاملات کو ہم لے کے چلیں گے ایک team منا دیتے اس سے بڑا اچھا تاثر جاتا ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے political parties بھی سمجھ لیتی ہیں کہ یہ system میں آنے کے لیے تیار ہیں establishment تک بھی یہ پیغام پہنچ جاتا یقینی طور پر مطلب مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو political leadership ہے وہ اس بات کو appreciate کرتی کہ ایک stance change ہو رہا ہے اور آگے مخلوق قومتی بننی ہے اس میں یہ major stakeholder کے طور پر opposition میں بیٹھ گئے ہیں بے شک یہ اگر system کے اندر آ رہے ہیں تو وہ بھی establishment سے درخواست کرتے کہ یہ بہت اچھی صورتحال بن رہی ہے ان کو آپ آنے دیں ٹھیک اور یہ اپنا ایک role play کریں بے شک اب دیکھنا یہ ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے initiative نہیں لیا یہ یاد رہے ناظرین کہ ابھی کچھ دیر پہلے ان کی ارام خان کی بہن علیوہ خان نے جو press conference کی ہے میجا سے بات کی انہوں نے claim یہ کیا کہ ایک سو اسی seats جو ہیں ان وہ ہماری بنتی ہیں اور ہمارے پاس جو form 45 ہے وہ ہمارے پاس تمام یہ جو ایک سو اسی ہیں constituencies ان کے ہمارے پاس پورے sign شدہ form 45 ہے جنس کے تحت جو calculation ہے ہم اس میں جیتے ہیں تو جاوید اقبال صاحب اگر ان کے پاس اتنے form اتنی constituencies کے ہیں اتنی seats ان کے پاس ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ initiative نہیں لیا کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کو تو سمجھتے ہیں system کے اندر ہیں جو کہ اگر election میں participate کہ they are in the system why didn't they take the initiative دیکھیں بات یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک کے انصاف اس وقت کی situation نہیں دوسرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ پچھلے دو سال میں کیا ہوا تیسرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو top tier leadership وہ اس وقت کدھر ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو party کے قائد ہیں ان کے ساتھ پچھلے دو سال میں کیا ہوا اور اس وقت وہ کدھر ہیں دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ان کو صبح اٹھ کے اچانک initiative لینا چاہیے تھا اور سب کو کہنا چاہیے تھا ایسے نہیں ہوتا ہے ابھی تو 48 گھڑے ہوئے نتائج بھی مکمل نہیں ہوئے یہ تو میاں صاحب تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی moral authority بھی نہیں تھی جس پہ انہوں نے claim کر کے initiative لے لیا اور اس کے comparison میں ہم کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے it's too early میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن جہاں تک پاکستان کے سیاسی مستقبل حکومت اور معاملات کا تعلق ہے جن حالات میں اس وقت پاکستان ہے اس میں 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 سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا یہ صرف ایک political party کا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے دیکھیں پوری list گنوادی کے ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو ان کے ساتھ جو کہ سب باتیں اپنی جگہا ٹھیک ہیں لیکن وہ election میں آئے ہیں اور ان کو seats ملی ہیں تو یہ کہنا کہ جی پھر وہ کیا کرتے ہیں اور مشکل میں I'm just wondering کس situation میں forcefully آئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو force کیا گیا کہ وہ election سے نکلیں لیکن ان کا positive postage تھا کہ وہ system میں رہ کے اپنی بات کریں گے وہ انہوں نے کیا لیکن still میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ باتچیت ہونی چاہیے میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں اور پاکستان تحریکہ انصاف کو initiative لینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے حلقے یا دوسری political parties ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں پچھلے دو سال سے جو گرمہ گرمی یا جو جو اکھاڑ بچھاڑ ہوئی ہے اس سارے معاملات کو تھنڈا کرنے کے لیے دیکھنا پی ڈی ایم بھی اکڑی مجرم ہے اس معاملات کی کہ اس نے election سے بھاگ بھاگ کر election commission نے election نہ کروا کروا کر اور ایک political party کو آؤٹ کلاس کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو initiative لینا پڑے گا اور تمام political parties کو ایک پیچ پہ لانے کے لیے سب کو اپنے اپنے حصے کی شما جلانی پڑے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے اس party کو mandate ملا ہے اس mandate کا بھی احترام ہونا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے system میں آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن جنہوں نے ان کو system سے out کیا وہ عوام کی رائے کا احترام کر کے رستہ دینا چاہیے ساروں کو اور میں یہ سمجھتے ہیں ان کو اگر کہی رستہ ملا تو وہ definitely system میں آئیں گے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سب معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی بات اس سے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ لیکن شما آپ کہہ رہے ہیں کہ اور جلائیں بات ہے اس وقت جو بھی وجوہات ہیں اندھیرے میں تو وہ فسے ہوئے تھے اور بڑا زبردست کے election میں اتنا mandate ملا ہے آج بھی ایک سیکنڈ آج بھی دو تین سوال تو بتا دوں سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں نا ان کے لیے اس وقت ضرورت نہیں ہے ان کی کہ وہ آئیں and become a player تو کوئی invite تو نہیں کرے گا آپ ground realities تو دیکھیں ان کے جو members elect ہوئے آج بھی ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ change ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پورا system ان کے خلاف جا رہا ہے اور آپ ان سے امید کر رہے ہیں کہ وہ آئیں باقی political parties that's such a trump card isn't that's such a trump card to comment say کہ آئیں میں نہیں سمجھتا کہ جس political mindset کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اس کے لیے کر کے تمام political parties کو اکٹھا لے اچھا پھر یہ اصل politics سے مجھے نہیں بتا کہ کوئی تھنڈا کرتا آپ کو خود initiative لینے ہوتا ہے رہے ہیں تنجمہ کر دوں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سب مل کے ان سے معافی مانگے کیوں معافی مانگے سب مل ان سے معافی ہی ہی ہے ایک نواز رہے ہیں نہیں 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 آپ پارڈی کو invite سکتے ہیں تو ساری کے ان صاحب کو کیوں نہیں بھولنے دیں چل پارڈی نے کون سا نو مئی کیا تھا دیکھیں اگر کوئی مثال دینا چاہتا ہے تو بینظیر بھٹو بھٹو جب جیت آئی تھی بھٹو مشکل ہو گیا تھا اسٹابلشمنٹ کے لئے ان کو ایکسپٹ کر لیکن نو مئی نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے بھٹو کی کیا تھا یہ تو یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں پہلے تو پہلے انہیں ہی آگے بڑھنا پڑے گا اب کوئی جا کہ معافی مانگے اور آپ والی بات کریں نا ٹرم کارڈ کھلے سیاست تو اسی چیز کا نام آج کچھ ہے تو کھلے ٹھیک ہے مطلب ماہی نو جو جائیں ان کو تسلی دیں ای تھنک اس طرح تو پولٹکس نہیں دیکھیں جی آپ کس چیز کی معافی مانگے گا انہوں نے معافی کا لفظ نہیں استعمال کیا اوکے اپولوجی آپ کہ جو ڈائلاغ ہیں جس طرح میاں نواز شریف نے جسٹر دکھا کر پیپلز پارٹی کو کہا پھر بڑا دیکھیں سننی تو سننے تو اور مسئلہ کیا آج کی ہے کل بھی کی کہ خان صاحب نے کہا کسی سے بات نہیں ہوگی بے کوت اب مجھے بتائیں اگر آپ دروازے یہ بند کر دیتے انیشلی بھی تو پھر آپ سے کون بات کرے گا دیکھو نا آپ نے تو پھر جو بقول آپ کے اگر وہ جائیں گے تو بیستی کرائیں گے نا اپنی وائی پولیٹکس کے دروازے باندھ ہوتے ہیں پر پولیٹکس کے دروازے کھلتے ہیں جب دروازے کھلتے ہیں تو فائدہ کس کا عوام کا فائدہ اور ان کا اپنا بھی فائدہ ہم بات کریں پی ٹی آ کی پولیٹکس پر بخاری سیفر بخاری سیفر جو بھی کہہ رہے تھے جاوید اقبال کے جی ان کا بیسک پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ جو دوسری ٹیمز ہیں انہوں نے پارٹیز نے شروع کر دیا بنانا تو پی ٹی آ گیٹ اینٹو دفری میرے خیال سے جو بات آپ نے کہی تھی میں اس کو ڈورز کر رہا ہوں کہ کلیم کو بھی رسپیٹ کرنے کے لئے تھی آ رہے ہیں فرض کیجئے ایک سوٹسی ہیں تو دیکھے نا ایمکیویم کے لوگ دوسرے لوگ مسلم لیگ کاف کے لوگ پہنچ گے نیسٹن سمبلی میں اپنی ایڈلیٹی بنانے کے لئے جو بھی جتنے بڑے مینڈیٹ سے آتا ہے وہ اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ الیکشن کا رزول تو اب آیا جب نواز شریف واپس آیا تو اس نے کہا پہلی تقریر میں اپنی پریس کانفرنز میں کہ ہم سب کو ساتھ ملے گے یہ سلوگن جو ہے اس کے پلس میں لکھا جائے گا ایک سکھ نہیں ہے ایک سکنڈ جاوید 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 ٹائم ملے گا وہ بات ختم گئے اس پروس ٹاپ نہیں سو میں کہنے یہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت زیادہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہے ٹھیک مائی سجیشن وڈ بھی خان صاحب شوڈ ٹیک ٹھیک نوٹ اینیشیٹیو ہاں شوڈ ٹیک ٹھیک بینگ دا لیڈر پارٹی بلکل ٹھیک جو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کلیم کر رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے پاس انچاس سیٹ وہ کلیم کر رہے ہیں ہمیں عدالت سے واپس آ جائیں گی جس سے ہم سمپل مجورٹی میں آ کر پھر حکومت بنائیں اور دوسرا وہ کپی کے ساتھ کمفرٹ ہے اگر اگر اپوزیچن میں بیٹھتا تو دیار ہو پھر دیار وہ کہہ رہے ہیں عدالت انہیں واپس دے گی تو وہ ویسے ہکومت بنائیں انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہان جی اسد صاحب فرمائیں پی ٹی پی ٹی آئی پہ کوئی کومنٹ کریں گے یا ہمیں بتائیں جاتی عمرہ میں جاتی عمرہ سے پہلے اور پی ٹی آئی سے پہلے اگر ہم کراچی سے شروع کر لیں آج کہ کراچی میں کیا ہوا کراچی میں آج شباز صاحب نے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے کہا شباز شریف کی ذمہ داری ہے پیپرز پارٹی مولانا فضل احمان وہ نام بھول گئے شباز شریف صاحب نے پیچھے بتایا ڈوکٹر صدیقی تو ان سے رابطہ کریں گے اور پھر ہم آگے حکومت صاحب کی طرف جائیں گے کل جب رابطہ کیا گیا میاں شباز شریف صاحب کی جانب سے پاکستان مسئل جنون کی جانب سے متحدہ کے لیے تو انہوں نے مبارک بات دی جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے کراچی میں سترہ کے قریب وہ نشیستے جی چکے ہیں تو ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ جاتی عمرائیں تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے ان سے مازد کر لی انہوں نے کہا ہم آپ سے ضرور ملیں گے لیکن پہلے ہم یہاں کی جو مصروفیات ہیں وہ ختم کر لیں تو پھر آپ سے ضرور ملاقات کریں گے اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جب یہ کولیشن میں تھے پچھلی گورنمنٹ میں شباز شریف کے ساتھ تو ان کی ایک بڑی ورکنگ ریشنشیپ انڈرسٹیننگ بن گئی تو انہوں نے کیونکہ ایم اور دیگر جماعتوں کو حکومت میں لے کے آنے کی ذمہ داری آصیف ورداری صاحب نے لی تھی تو جس طرح سے ان کی جب انڈرسٹیننگ بنی تو جب گورنمنٹ گئی اپنی مدت پوری کر کے تو شباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی متحدہ کے ساتھ مسلمی گنون کی جو ٹیم ہے وہ کراچی جا کے بیٹی رہی بڑے ان کے مذاکرات ہوئے لیکن پھر بھی شباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن نہیں لڑ پائے تو اب جب مسلمی گنون نے بائی پاس کرنے کی کوشش کی پاکستان پیپرز پارٹی کو وہ پاکستان مسلمی گنون کے ساتھ معاملہ تیع کرتے ہیں براہ راست تو ان کو صوبہ سندھ میں کچھ نہیں ملے گی اگر وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ اور بلاول ہاؤس سے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ پہنچتے ہیں تو آگے چلیں ان کو سندھ میں بھی گورنر بھی یہ جو بڑی خبر یہ ہے کہ کل ایک خبر چلی کہ مسلمی گنون کی اعلیٰ قیادت اور پاکستان پیپرز پارٹی جو قیادت ہے وہ ہم پہلے ہی اپنی جو ہماری نشریات تھی اس میں بتا چکے تھے بریک بھی کر چکے تھے کہ آج کچھ دیر بعد ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوگی اور جو کل ملاقات ہوئی اور جو آگے کی ملاقات ہیں تو اہم خبر ہے کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ جاتی عمرہ سے نہیں ہیں وہ شریف خاندان سے نہیں ہیں بلکہ جو ایک دیمانڈ کی گئی ہے ایک جیالے وزیر اعلیٰ کیونکہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اسی سیٹوں کے ساتھ ایوان میں جاتی ہے تو وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتی اس کو دیفنیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی بے شک ضرورت رہے گی اور اس یہی صورتحال پنجاب میں ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی مسلمی کاف اور جو ایک دو اور چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے بغیر اگر پنجاب میں حکومت بناتی ہے تو پھر وہ مرکز میں وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں ہوگی پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بقاعدہ طور پر اپشن آئے گی کہ اگر آپ وفاق میں وزارت عظمہ چاہتے ہیں تو پھر پنجاب کا جو وزیراعلا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے نویت کیا جواب آئے گا پی ایم ایل این کا جواب جو آپ جانتے ہیں پی ایم ایل این کو دیکھیں اگر تو وفاق میں حقومت انہوں نے لینی ہوئی تو اس آفشن پر گوھر کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے اگر سمجھ نہیں کہ لازمی ہم نے لینی ہے بس صورت دی کر جو اگر لاجکل دیکھیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ چھے سات آٹھ دس سٹیٹیں بھی سٹیٹیں بھی سٹیٹیں بھی آٹھ پندرہ ہیں ٹوٹل دس پاک سٹیٹیں بھی سٹیٹیں بھی سٹیٹیں بھی سٹیٹیں بن جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا اگر تو زرداری صاحب پریزیڈنسی بھی لینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں چیف مینیسٹر شیپ بھی چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ بیل مڈے چڑھے گی ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ دونوں جگہ پہ سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں پنجاب کی تو حالت آپ کے سامنے ہے نا کساتھ بیلنسنگ ووٹ ضرور ہے بلکر لیکن دو کی سلوٹس نہیں مل سکتی میرا ذاتی خیال ہے یہ کوئی منظرم ہے فائنل نہیں ہے میرا خیال ہے اس آسکنگ فور ٹو مچ ایوان وزیراعظم تک پہنچنے کے لیے ڈیسپریشن ہے ایک مشن ہے اور اس کے لیے میں سبجتا ہوں کہ مسلم نون کو پنجاب کی جو وزارت حال ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی اچھا ایک سیکنڈ ناظرہ ناظرین بہت سے لوگ بات کرنا چاہ رہے ویڈی کومنٹ آن دس جو میا صاحب کو اگر یہ آپ دیں کہ آپ دیں یہاں تو پھر ہم آپ کو سینٹر میں مطد کریں گے from by people's party not possible جو پنجاب کو رن کرتا وہ پاکستان کو رن کرتا ہے اور پٹرکللی پی ایم ایل این یہ رسک فوچر الیکشن نہیں دیں گی کہ people's party کام کر گی تو یہ باہر ہو گئی بے شک they won't do it سیاسی خودکشی ہوگی اگر وہ کریں گے اور ہاں ایک صورت ہے مجھے نہیں پتا آسد کے پاس کیا خبر ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو تو یہ اور کے حالات ہیں دل سے وہ کبھی بھی فیڈل بھی نہیں لیں گے لیکن پنجاب کے چیف منسٹری کو پریفر کریں گے ہنڈرڈ پسنٹ ہمارا تو یہ خیال ہے میان صاحب میان صاحب کو دیکھیں اپنی بیٹی کو انہوں نے ہینڈ آور کرنے جو لیگسی کے معاملات ہے دیکھیں جو ان کے سٹیکس ہیں اس میں یہ پسکون سے پنجاب میں بیٹی کو ٹرین کریں گے پیچھے بیٹھ کے آرام سے گورننس کریں گے ڈیلیبر کریں گے اور فیوچر کے لیے جو الیکشن ہوگا اس کے لیے اپنی ارگنیزیشن کو سٹرانگ کریں گے اور پلٹی آگے پارٹی ان کی گروہ کرے گی پھر یہی ان کے پاس آپشن میاں صاحب وزارت حاصل نہیں کرتے تو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے کومی اسیمبلی میں کولیشن پارٹنر ہوگا کولیشن پارٹنر ہوگا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ تین دفعہ کے وزیراعظم ہے شباز صاحب وزیراعظم صاحب چوتھے اور پانچ سیٹ پہ بیٹھیں گے جا کے ادھا کیا فرق بڑھ نہیں ایک سگن بات یہ ہو ہی نہیں رہی مطلب everybody coming on this بلاول senior minister بن سکتے he can't become prime minister i اگر 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 ان کا narrative میں باہی کروں کہ مسلم جو ہے وہ پنجاب کی وزارت حالہ سیکریفائی نہیں کرے گی اور وہ وزارت عزمہ سیکریفائی کر دے گی تو اس میں میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو وزارت عزمہ بھی نہیں پریزیڈنسی دے دیں گے پیپلز پارٹی کو کومنٹ سے میرے خیال سے میں اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ پنجاب ان کی preference ہے ان فیوچر لیڈرشیب یہاں سے تیار کرنی ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ دو دفعہ تقریباً مزے لے چکے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پریزیڈنسی اگر دیں گے تو ساتھ چیف مستشپ نہیں دیں گے وہ پریزیڈنسی دیں گے اور پریزیڈنسی اور یہ دونوں سبھال لیں گے سبھال ایک سکن پریزیڈنسی مینز نوت پریزیڈنسی میانز نوت خیال فیفٹی ایٹ ٹو بی تو چلا گیا ختم ہوگی بات کیا کرے گے سگنیٹوری پریزیڈنٹ ہے وہ پہر پیر پریزیڈ پارٹی کی کرو کام کیے شباز شریف نے بہت کام کیا بات تو اس وقت پی جے بات اس وقت رہی ہے کہ پی پلز پارٹی اور پی ایم ایل این کن ٹرمز پہ دے ویل موووو تگیدہ دیکھیں بات سنیں پی پلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو ریزریکٹ کرنا ہے زرداری صاحب اور بلاول کیوں لہور آکے بیٹھتے ہیں کنسولیڈیٹ کرے گا یہ اپنے آپ کو ریزریکٹ لیکن پی ایم کی کرزی پہ دونوں کٹھے نہیں بیٹھ سکتے آصف زرداری پہ کنسنسز ہو سکتا ہے اس پی ایم اس میں کیا مزایت اور انہیں نے اپنی خواہش کا ازاد بھی کیا اگر بلاول پہ ایش ہو ہے تو آصف زرداری پرانے سمجھ نہیں تو نواز شی رب گھنگے اس پر ختم کرتے ہیں یہ والا سیشن اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بات ہمیں لگتی ہے کہ مستند ہے کہ پی ڈی ایم ٹو تو بنے گی پی ٹی آئی پل سمتھنگ ڈا بیگ لیکن دیکھتے ہیں ہوتا کیا یہ جو آج اسد نے بات چھیڑی ہے یہ معاملات تو ہوتے ہیں سیاست میں نئے نئے فیکٹرز نکلتے ہیں لیکن آسف علی زرداری صاحب اور میاں صاحب اپنی اکومنڈیشن کی وجہ سے اور آسف علی زرداری صاحب اپنے پولٹیکل ایکیومن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو سلسلہ بن ہی جائے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات